اسلام علیکم خواتین و حضرات اچھا جی میں ہوں اس وقت اکرا یونیورسٹی میں اور لوگوں سے سوال کرنے آیا ہوں کہ پاکستان ڈیزرف کرتا ہے سیمی فائنل میں جانا یا نہیں کرتا اور اگر کرتا ہے تو پھر یہ بتائیے ان کو کیا ایسا کرنا ہوگا بنگلہ دیش پہ ایسا کیا پڑھ کے پھوکنا ہوگا جو پاکستان بنگلہ دیش کو ہرائے اور اتنے رن ریٹ سے ہرائے کہ سیمی فائنل میں آ جائے تو چلتے ہیں بھئی بھائے گا کہ 600-700 رنز کر لے پکر کو مٹھا کے 300 کروالے اس سے تو 200-300 سے ہرا دیں گے تو چانس بن جائے گا اس سے تو مشکل ہے ابھی بھی امید ہے آپ کو نہیں امید تو رکھنی چاہیے لیکن لگتا نہیں ہے کہ ہو پائے گا کچھ ابھی ان سے امید پہ تو دنیا قائم ہے تو ہم پاکستانی ہیں ہم تو ہمی ٹیم سے ہمیشہ امید لگا کے رکھتے ٹھیکے ابھی بھی امید لگائیے پورا میچ بھی دیکھیں گے اور دعا بھی کریں گے انشاءاللہ دعا کریں گے چلو یار امید کرتے پاکستان یار جیت جائے یار کسی بھی طرح 600-700 رن بنا دے 700-800 کر لے ہمیں کیا بس میں جیت جائے بات ہمیں کیا بس میں جیت جائے بات چلے تھینکیو اسلام علیکم بھائیہ ورلڈ کپ دیکھ رہے ہیں جی بالکل یار کیا کہتے ہیں پاکستان ڈیزرف کرتا ہے سمی فائنل میں جانا یار پاکستان کو یہ کہ تھوڑی اور محنط کرنی چاہیے لیکن جو ہے وہ نہیں کر پا رہا ہے صحیح طریقے سے تو لیکن مشکل لے کے سمی فائنل میں جائے گا یار میں سمجھتا ہوں پاکستان کڑ گیا نا آپ آئرلینڈ اور انڈیا میں انڈیا ہی جیتے گا آئرلینڈ اور انڈیا میں انڈیا ہی جیتے گا اس بارے میں کیا کہتے ہیں آپ وہ تو ظاہر سی بات ہے انڈیا جیتے گا تو وہ مشکل لے کے جا پای سمی فائنل میں نایدرلینڈ تو پہلے ہی فائنل میں نایدرلینڈ کہاں دے فائنل میں یار کیا ہو گیا تمہیں فزاک کرنا ہوں یار بلہ بنگلہ دیش سے ہم کچھ بھی امید نہیں لگا سکتے کیونکہ اتنے رن ریٹ ملہ پاکستان کار ہی نہیں سکتا نا پھر تو یعنی امید چھوڑ دے ہم بھائی نے بھی کہہ دیا کہ امید چھوڑ دو ساہی ہے ٹکٹ کرا لی ہے پاکستان ٹیم واپس آ رہی ہے ہم بھی امید چھوڑ دینا آپ کا کیا کہنا ہے بلکل چھوڑ دینا چاہیے چلو بھائی چھوڑ دیتے تینکیو ہا جی بلکب دیکھ رہی ہیں جی بلکل لڑکی عمومن دیکھتی نہیں ہے لیکن آپ دیکھ رہی ہیں بہت چھا لگا سنتے ہاں میں جب بہت چھوک ہے پاکستان ڈیزرف کرتے ہیں سیمی فائنل میں جانا بلکل بھی نہیں کیوں بلکل بھی نہیں کرتا کس طرح سے کرے گا آپ نے ان کے پرفورمس دیکھیں کہ کس طرح سے پرفورم کر رہے نا کچھ ہے مطلب اور ٹیموں کو دیکھیں آپ کے کس طرح سے وہ اچھا پرفورم کر رہے ہیں اور ہماری ٹیم کو دیکھیں یار میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ڈیزرف نہیں کرتا اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنے بلبوتے پر جائیں دوسروں پر ڈیپینڈنٹ ہر سال کہ ہم جو ہیں یہ فلانہ جیتے گا تو ہم آگے نکل جائیں گے انڈیا کو دیکھیں آپ میچز جیتے بہا رہے ہیں ہمیشہ سے یہ ہے پاکستان ہم دعا کرتے ہیں اگلے ورلڈ کپ میں ایسا نہ ہوں ٹھیک ہے جی تھینکیو پتہ نہیں ورلڈ کپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ کپ دیکھ رہے ہیں یار یہ بتائیں ایسا کیا کریں بنگلہ دیش کے ساتھ جو پاکستان سیمی فائلن میں آ جائے میں چاہتا ہوں پاکستان کسی بھی طرح آئے کیا کریں نہیں آسکتے کیوں نہیں آسکتے کل کے میچ کے بعد آپ نے دیکھا پوائنٹ سیٹنگ کتنی اوپر چلی گئی ہیں صحیح ہے دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کا بنگلہ دیش سے جیتنا بہت مشکل ہے ملکہ ان کی پرفارمنس بلکل ڈاؤن چل لی ہے تھوڑا سا بیٹ میں ابھی آپ دیکھیں بیٹسمن تو کچھ کری نہیں رہا پکر زمان کچھ بھی نہیں کر رہا اور بیٹسمن آگا رہا ان کے اور بھی کچھ نہیں کر رہا وہاں پر یاد اگرہا بیچھارا ٹوٹے ونگوٹے تے وہ کھیل لہا ہے نہیں آر کوشش کر رہا رہے ہیں وہ آؤٹ بھی کر رہے ہیں رن بھی وہی روک رہے ہیں اور رن بنا بھی وہی رہے ہیں بس یار پاکستان کا حال بے حال ہے ہم تو بچپن سے اب تک دیکھ رہے ہیں کہ یار بس فلانی ٹیم اس سے جیچ جائے گی تو پاکستان آجائے گا دوسروں پر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں ڈیپینڈنٹ ہے ابھی بھی ڈیپینڈنٹ ہے ابھی لاسٹ میچ میں بھی ڈیپینڈنٹ ہے کہ نیوزلینڈ اس کو آرادیتا تو پھر ہمارا کوئی چانس ہے انگلینڈ نیوزلینڈ کو آرادیتا تو ہمارا کوئی چانس ہے اس طریقے سے انڈیا نے آپ کے ساتھ پہلے ہی سیاست کر دی وہ میچ آر گئے اور انہوں نے پولا بھائی ان کے پوائنٹس تو نہیں آنے دن ہے ان کو بس یہ ہی چلا ہے کہ پاکستان انڈیا والوں ولد کر دیا آپ لوگوں نے یہ صحیح نہیں کیا انڈیا والوں اور دوسرا یہ ہے کہ ملکہ امی چھوڑ دونا پھر میں امی چھوڑ دیں آپ گھر کے ٹکٹ چکی ہے چلو یار پس میرے ساب سے پاکستان ڈیزرم نہیں کرتا لیکن بہت سارے لوگے ہم پاکستانی عوام ہیں ہم پھر بھی امید لگا کے رکھتے امید لگا کے بیٹے میں کہ یار کیا پتا پاکستان چاڑھ سو مارت اور اٹی سکس پہ آل آؤٹ ہو جائے بنگلہ دیش پر کوالی پھر کوالی پھائے کر جائے ایک امید آب اللہ مالی کہ پاکستان کوالی پھائے تو یہ سب کو پتا نہیں کرے گا لیکن اگر شروع سوی اپر دکھاتا تو تو میں بھی شاید کوالی پھائے کر جائے چلی جی تینکیو ہے پھر وہی ہو سکتا ہے وہ اسی مکرم کو بھولیں گے سر آپ ایک میچ کے لیے ہم آن ساتھ کھیلیں ہمیں چاہے وقتے دلا دے اٹی سکس پال ٹیم آؤٹ ہو جائے گی ایسے ہی ہو سکتا ہے اس کے لاؤ تو اور کوئی رائی جی بھائی پاکستان ان کا کہنا ہے کہ اب تو آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے ٹکٹ بک کرا لیں ہمیں واپس آ جائے ہیں تینکیو ہے اور ایک بہر بات کل سرفراس بھائی میچ بھی دیکھنا ہے بھائی اچھا ہم بیٹھے کے میچ دیکھا انہوں نے پورا اور پھر جب وہ ملدہ نیدی لانڈ آننے لگا پھر وہ چلے گئے بھائی سارفراس تو چاہتا ہے ہم جیتے اب کیا کریں نہیں ہو سکتا سوری سرفراس تو بھائی دیکھا آپ لوگوں نے اب لوگ سمجھدار ہو گئے ہیں ٹھیک ہے لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان ڈیزرب نہیں کرتا اور واقعی ڈیزرب نہیں کرتا کیونکہ شروع میں کیوں ڈھیلے پڑ جاتے ہو یار شروع کے میچز جیتنے تھے اپنے بلبوتے پہ آگے آنا تھا ہمیشہ یہ ہوتا ہے پھلانی ٹیم جیتے گی تو پاکستان آ جائے گا دروائز نہیں آئے گا پھر جی ہم امید کرتے ہیں کہ یار نیکسٹ جو ٹیم میں ایسی چینجز آئیں گی کہ اگلا ورلڈ کب ہم انشاءاللہ جیتیں گے اور یہ بھائی اسی طرح ویڈیو بناتا رہوں گا میں پھر ٹھیک ہے نیکس حوالہ وہ ڈاکٹر سے ہوں گے جب تک کے لیے اللہ پس